یہ عوام نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں آپ چاہے عمران خان پر قاتلہ ناملہ کرو چاہے ایف ای آر اس کی نہیں کاٹو عوام آپ جاک چکی ہے آج رانہ سناؤلہ صاحب اسی لاہور کے اندر بیٹھ کر خان صاحب کو چیلنج کر رہے تھے تو رانہ سناؤلہ میں اتنا دمخم نہیں ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کرے وہ شخص جو 22 لوگوں کا قاتل ہے اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہوا اسیمبلیاں تعلیل کرنے کا اسی خان صاحب نے کہا ہے کہ دسمبر میں میں فیصلہ کروں گا آج رانہ سناؤلہ صاحب اسی لاہور کے اندر بیٹھ کر خان صاحب کو چیلنج کر رہے تھے یہ بھی آپ دیکھ لیں دیکھیں سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ پنجاب میں قاتلانہ حملہ ہوا ایک منصوبے کے تعد ہوا ایک آدمی نہیں تھا شوٹرز ہائر تھے شوٹرز نے اوپر سے فائر کیا آپ کے سامنے معظم شہید ہو گیا بارہ تیرہ لوگوں کو گولیاں لگی خان صاحب کو خود ٹانگو پہ گولیاں لگی دونوں اور وزیراعظم صاحب کا ہوتے ہوئے قاتلانہ حملہ ان پہ ہوا ہے اور ان کی طرف سے فائر نہیں کاتی جا رہی ہماری حکومت ہے پنجاب میں تو یہ اس ملک میں طاقتور طبقہ اس طرح کرتا ہے آج اگر وہ رانہ سناؤلہ میں اتنا دمخم نہیں ہیں وہ جو اس طرح کی باتیں کرے وہ خالی موچے ہیں اس کی آپ سمجھ گئے ایک وہ شخص جو بائیس لوگوں کا قاتل ہے اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے اور وہ دھنکیاں دیتا پھرتا ہے سب کو الٹی الٹی باتیں کرتا ہے آج اگر وہ جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ نشے میں اقتدار کے عوام جو ہے ان کے اقتدار سے جب انہیوانوں سے نکالیں گے پھر ان کا نشہ ختم ہوگا یہ وہی چور ڈاکو لٹے رہے منی لانڈرز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لٹا ہے آج اس ملک کو دیوالیہ پن پر لے کر گئے ہوئے ہیں یہ لوگ بائیس بلین ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئی تھی تحریک انصاف آج آپ سب کے سامنے ہیں سات بلین ڈالر رہ گئے ہیں تین بلین چینہ سے ادھارے لیے ہوئے ہیں تین جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب سے لیے ہوئے ہیں کاسم صوری صاحب کتہ کلامی کی معذرت آج آج انہی صاحب نے جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں لٹے رہے ہیں انہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ اگر مگر چھوڑیں اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں پنجاب کے اندر اتنا ڈیلے پھر کس چیز کے لیے آپ لو توڑ دیں اسمبلی پنجاب کے اندخابات میں بھی تیار تھے زمنی پنجاب کے اندخابات میں بھی تیار تھے ریاستی مشینری بھی ساتھ تھی پنجاب حکومت بھی آپ کی ککڑی وزیرالہ کی تھی آپ کی وفاق میں پی ڈی ایم یہ جو آپ کی امپورٹڈ حکومت ہے یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جو دوسروں کی ایمہ پہ غیر ملکیوں کی آئی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے عبرتناک شکست دی آپ کو قومی اسمبلی کے زمنی اندخابات میں بھی شکست دی کس مو سے یہ باتیں کر رہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اپنے شہر میں فیصل آباد میں بری طرح ہارا ہے یہ یہ وہاں پہ لوگوں کو بولتا پھر رہا تھا اس نے خود کمپین کی وہاں پہ جا کے اور بری طریقے سے آ رہا ہے یہ بڑھ کے جو ہے نا یہ پنجابی فلم نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ آج پاکستان جاگا ہوا پاکستان ہے چودہ کروڑ لوگ سمارٹ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں آج ان کو پتہ چل جائے گئے تو نکل نہیں سکتے مو نہیں دکھا سکتے سیکیورٹی کے بغیر یہ پھر کے دکھائیں روڈوں میں لوگ برا بلا کرتے ہیں غیر ملکی بار ان کو نہیں چھوڑتے یہ باتیں کر رہے ہیں بڑے بیٹ یہ وقت بھی گزر جائے گا پھر دیکھیں گے ان کو پاکستانی موقع تو دو تم ایک دوہ ووٹ کا حق تو دو اوورسیز سے تو تم نے لے لیا در کے مارے سوری صاحب وقت کیسے گھرے گا اگلے تو آج سے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے استقبال کی آج سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ تو آپ کو ہیڈ آن لے رہے ہیں آپ لوگ لی فیصلہ جو لینا ہے اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہیں ڈیلے کوئی نہیں ہے حکمت عملی سے کام لیا جا رہا ہے عبرتناک شکست ان کو ہر دفعہ ہر فورم پر دے چکے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے پورا پاکستان کو ان کو پتہ ہے ان کو ہر جگہ پر پتہ ہے کہ بری طرح شکست کھا گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا انتشار سے نکلنے کا باہد ہول انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں خبر رہنا جائے چیم بھنک رہا ہے ج VO بeraی تو